برادران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات محترم آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے نبی کریم روف الرحیم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگہ بے قسپناہ میں خراج عقیدت پیش کریں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور چمکہ ایسا نور چمکہ کہ میں نے اپنے گھر سے ملک شام کے محلات دیکھ لیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج ہم اور آپ جو اپنے چھتوں پر جھنڈے لگاتے ہیں اپنے مکان پر جو جھنڈے لگاتے ہیں ہر طرف آج آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے مکانوں پر ان کے گھروں پر ان کے چھتوں پر آج جھنڈے نصف آپ کو ملیں گے کچھ پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کچھ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر یہ جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں تو ان سے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں اور بھی بہت جھنڈے ہیں جو انسان اپنی چھتوں پر لگاتا ہے ہم تو کبھی ان جھنڈوں کا اعتراض نہیں کرتے ہم تو کبھی ان پر انگلیاں نہیں اٹھاتے ہیں کوئی اپنی کار اپنی گاڑی اپنی سائیکل یا اپنی چھتوں پر اپنے دیش کا جھنڈا لگاتا ہے اچھی بات ہے لگا رہا ہے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے مگر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آتا ہے جب وہ گھڑیاں آتی ہیں وہ ساتے آتی ہیں جب وہ وقت آتا ہے کہ جب نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے کی خوشی میں اگر ہم اپنے مکانوں پر اپنی چھتوں پر جھنڈا لگا لیتے ہیں تو آج کچھ لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں ہم سے ثبوت مانگتے ہیں ہم سے دلیل مانگتے ہیں تو جو لوگ ثبوت مانگتے ہیں جو لوگ دلیل مانگتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جھنڈے لگانا کوئی کسی عام انسان کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ جبرائیل امین کی سنت ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ توارک وطالہ نے حضرت جبرائیل امین کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کے ہاتھ میں تین جھنڈے دیئے آپ نے ایک جھنڈے کو مگرم میں گاڑا ایک جھنڈے کو مشرق میں گاڑا اور ایک جھنڈے کو کعبی کی چھت پر گاڑ دیا آج ہم اگر اپنی چھت پر جھنڈا لگاتے ہیں تو آپ اعتراض کرتے ہو ہم پر قدوے لگاتے ہو اگر اعتراض ہی کرنا ہے اگر قدوے ہی لگانا ہے تو جاؤ جبرائیل کے اوپر قدوے لگاؤ جبرائیل پر جا کر اعتراض کرو ارے ہم جھنڈے لگاتے ہیں تو تم اعتراض کرتے ہو ارے سنو یہ پرشتوں کا کام ہے پرشتوں کی سنت ہے ہم پرشتوں کی سنت کو اپناتے ہیں اور اپنے آقا کریم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور رہتی دنیا کرتے رہیں گے تم چیختے رہو گے تم منع کرتے رہو گے ہم اپنی چھتوں پر جھنڈے لگاتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا پہ دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ اور آگے بڑھو تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا تم پر احسان ہوا یہ کون کہہ رہا ہے پربردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا تم پر احسان ہوا اللہ اکبر کبیرہ کس بات کا احسان ہوا ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا دے کہ ہم پر کس بات کا اللہ کا احسان ہوا ارے اللہ نے تو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے تو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے پھر کون سی نعمت کا ہم پر احسان ہوا ہے تو مگلہ کا مقدس قرآن پکار کر کہتا ہے کہ تم پر اس بات کا احسان ہوا ہے کہ تم پر تمہارے اندر تمیمی سے ایک رسول بھیجا گیا اللہ اکبر کبیرہ ہمارا یہ آیت پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پروردگار عالم نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا اللہ توارک وطالہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا مگر ہم پر احسان نہیں جتایا زمین کا فرش بچھا دیا مگر ہم پر احسان نہیں جتایا ہمیں حضرات محترم دل میں ہمارے دھڑکن پیدا کر دی مگر احسان نہیں جتایا ہماری آنکھوں میں بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا ہمارے کانوں میں سماعت پیدا کی مگر احسان نہیں جتایا ہمیں کھانے کو بہترین پھل اور بہترین گزہ عطا فرمائی مگر کبھی احسان نہیں فرمایا وہ خود فرماتا ہے فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اور اپنے رب کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاوگے اللہ اکبر کبیرہ بے شمار نعمتیں دینے کے بعد اس نے کبھی احسان نہیں جتایا مگر جب باری آئی اپنے محبوب کی جب باری آئی احمد مجتبا کی جب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت کی جب باری آئی ہمارے اور آپ کے آقا کی جب باری آئی گمبد خضرہ میں ارام فرمانے والے آقا کی تو پربردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ اس بات فیہم رسولہ کہ تم پر میرا احسان ہوا اس بات سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ یہ دنیا کی تمام نعمتیں اپنی جگہ ہیں دنیا کی یہ تمام اشیائیں اپنی جگہ ہیں مگر آقا کریم کو ہمارے اندر جو بھیجا گیا ہمارے پاس جو بھیجا گیا یہ نعمت سب سے عالی نعمت ہے ساری نعمت کوئی اقترازوں میں رکھا جائے اور اس نعمت کوئی اقترازوں میں رکھا جائے تو ہمارا ایمان بولتا ہے کہ بے شک یہ نعمت ساری نعمتوں پر بھاری نظر آتی ہے اللہ اکبر قبیرہ اللہ توارک وطالہ نے پھر ارشاد فرمایا پہلے فرمایا کہ میرا تم پر احسان ہوا پھر فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچہ کرو اللہ اکبر قبیرہ اب یہ نعمت جب ہمیں ملی ہے تو ہم اس کا چرچہ کرتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ جب وارمی شریف کا حضرات محترم چاند نکلتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ جب وہ تاریخ وہ ساعت آتی ہے وہ گھڑیاں آتی ہیں جس گھڑی میں آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے ہم اس میں چراغہ کرتے ہیں تو اس میں کونسی حرج کی بات ہے ہم جلوس نکالتے ہیں اس میں کونسی حرج کی بات ہے ہم اس میں ذکر و اذکار کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے محبوب کی شان بیان کرتے ہیں ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کا چرچہ کرتے ہیں تو جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کا چرچہ کر رہے ہیں تو ہم قرآن کی بات کو مان رہے ہیں قرآن کی بات ماننا کیسے گلت ہو سکتا ہے ہم اور آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ توار قوتالہ نے اتنی نعمتیں دھی مگر احسان نہیں جتایا اس نعمت پر وہ احسان جتاتا ہے تو ہمیں اس نعمت کا چرچہ بھی زیادہ کرنا چاہئے اللہ اکبر قبیرہ اور سنیں حدیث پدسی سنیں اللہ اکبر پربردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لاؤ لاکا لما خلقت الدنیا اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہ فرماتا اللہ اللہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ پربردگار عالم کہہ رہا ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے یہ وہ رب کہہ رہا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے یہ وہ پربردگار عالم کہہ رہا ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے وہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا اللہ اکبر قبیرہ جب اس حدیث قدسی پر میرے امام کی نگاہ پہنچتی ہے امام احمد رضا کی نگاہ پہنچتی ہے اعلیٰ حضرت کی نگاہ پہنچتی ہے اپنے کلم کو اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں زمین و زماد تمہارے لیے مقین و مقات تمہارے لیے چنین و چنات تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے دہن میں زباد تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہ اکبر قبیرہ یہ سب کچھ انہی کے لیے تو ہے میرا دل پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ دنیا کے تمام حسین نظارے تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ جنت تمہارے لیے جنت کی ہوائیں تمہارے لئے جنت کی ردائیں تمہارے لئے یا رسول اللہ یہ فرشتے یہ حران غلمہ تمہارے لئے یا رسول اللہ یہ تمام نبیوں کی نبوت تمہارے لئے آدم علیہ السلام کی نبوت تمہارے لئے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تمہارے لئے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تمہارے لئے دعوت علیہ السلام کی نبوت تمہارے لئے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تمہارے لئے زکریہ علیہ السلام کی نبوت تمہارے لئے ابرحیم علیہ السلام کی نبوت تمہارے لیے یوسف علیہ السلام کا جمال تمہارے لیے نو علیہ السلام کی کشتی تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ آسمانی صحیفے تمہارے لیے یہ آسمانی کتابیں تمہارے لیے یہ مکمل قرآن تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ جبرائیل کی گفتار تمہارے لیے یہ اسرائیل کی رفتار تمہارے لیے یہ میکائل کی بسارت تمہارے لیے یہ اسرائیل کی سماعت تمہارے لیے اور یہ صدیق کی صداقت تمہارے لیے یہ عمر کی عدالت تمہارے لیے یہ عثمہ کی صحابت تمہارے لیے یہ علی کی شجاعت تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو ہے یا رسول اللہ دنیا کے تمام ولی تمہارے لیے ولیوں کی ولایت تمہارے لیے غوثِ آزم کی کرامت تمہارے لیے خواجہ موین الدین کی گریب نوازی تمہارے لیے احمد رزا کی فصاحت و بلاغت تمہارے لیے یہ حسنین کریمین تمہارے لیے یہ کعبے کی دیواریں تمہارے لیے یہ مدینہ کے نظاریں تمہارے لیے یہ زمزم کی نہریں تمہارے لیے یہ کوثر کے دریا تمہارے لیے یہ کہکشا کا توسم تمہارے لیے یہ بلبلوں کی چہک تمہارے لیے یہ جگنوان کا چمکنا تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کی چٹانے تمہارے لیے یہ جھرنوں کے ترانے تمہارے لیے یہ پرندوں کی اڑانے تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ شمس و کمر تمہارے لیے یہ وہر و بر تمہارے لیے یہ خشکی و سمندر تمہارے لیے یہ صوفی و کلندر تمہارے لیے یہ مشک و انبر تمہارے لیے یہ لال و گوھر تمہارے لیے یہ پانی کا برسنا تمہارے لیے یہ فصلوں کا لیلہانا تمہارے لیے یہ جگنوں کا چمکنا تمہارے لیے یہ ڈالی کا لچکنا تمہارے لیے یہ بلبل کا چہتنا تمہارے لیے یہ چاند کا چمکنا تمہارے لیے یہ سورج کا دمکنا تمہارے لیے یہ ساری دنیا کے گلشن تمہارے لیے گلشنوں میں شجر تمہارے لیے شجروں میں ڈالیاں تمہارے لیے ڈالیوں میں کلیاں تمہارے لیے کلیوں میں گل تمہارے لیے گلوں میں مہد تمہارے لیے یہ افق یہ شفق تمہارے لیے یہ تہذیب و تمدن و شائستگی تمہارے لیے اور یہ دے یہ جگر یہ سر یہ نظر تمہارے لیے اور پھر آؤ اللہ حضرت کی زبان میں کہو کہ بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے